بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں شکیل بلال سعید ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت شفانہ نام کا مطلب کیا ہے یہ بتا دیجئے علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ شفانہ لفظ یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے اصل اس کا جو صحیح تلفز ہوتا ہے وہ شفان ہوتا ہے شفان سے ہی اگر ہم اس کو بناتے ہیں شفانہ تو پھر اس کے معنی آئیں گے بارش والی تھنڈی ہوا تو جیسے شفان کے معنی آتے ہیں بارش کی تھنڈی ہوا اسی طریقے سے شفانہ اس کا مونت بن جائے گا لڑکی کے لئے تو شفانہ کے معنی آئیں گے بارش والی تھنڈی ہوا باقی جو شفانہ لفظے ہیں یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود یہ جو ہماری متدابل زبانیں ہیں ڈکشنریہ ہیں ان کے اندر ہم کو نہیں مل پایا ہے تو اگر ہم کو یہ نام رکھنا ہے تو ہم شفانہ رکھ سکتے ہیں شفانہ نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے چونکہ ہم کو یہ اردو عربی فارسی اس طریقے سے جو ہماری متدابل زبانیں ہیں ان میں یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے شاروخ شیخ سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب آئی نور نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے آئی نور آئی نور لفظ ہم کو کافی تلاش کے باوجود کہیں نہیں مل پایا ہے دراصل یہ نور ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم نے ائی یا آئے کہاں سے لگا دیا یہ ہم کو معلوم نہیں ہے باقی نور کے بارے تو روشنی کے آتے ہیں نور نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن آئی نور کے ساتھ آئی لگا دینا یا اے لگا دینا یہ ہم کو کافی تلاش کے بارے تو نہیں مل پایا ہے اس لئے آئی نور رکھنا یہ مناسب نہیں ہے صرف نور نام ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم